مرحبہ کہ مسافر ہیں رہشق علی کے یہ زمانے سے کوئی بھی شام ذکرِ آل سے خالی نہیں ہوتی اسی سے سبز اور شادا میں دنیا تیرے گلشن جو یہ ساون نہیں ہوتا تو ہریالی نہیں ہوتی میں گدارش کرنا میں ساون اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں تشریف دائیں اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا بے زباہوں کے بھی سلطانِ تکلم ہوگا ہرمولا نے یہ کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا اس کے مرنے کا سبب ایک اس کے مرنے کا سبب ایک اس کی خاموش مزازی میں ترنم ہوگا بے زبان ہو کہ بھی سلطان تکلم ہوگا ہرمولا نے یہ کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا ایک سلوات بھیج دیئے کچھ ضروری وقت ہی ہوتا ہے جب اپنے لوگ اپنوں کو روکتے ہیں اس لئے مجھے روکا گیا ہے اس امیت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میں کچھ سنا سکوں ایک اور سلوات بھیج دیئے انشاءاللہ انشاءاللہ مصرے پہ میں چار مصرے حاضر کر دے رہا ہوں حاضر میں دیکھئے گا سرخروی جرار بھی دیکھئے گا سرخروی دین ویمام موسیق قازم سے ہے سرخروی دین ویمام موسیق قازم سے ہے سرخروی دین ویمام موسیق قازم سے ہے عشق میرے دل کو ہاں ہاں موسیق قازم سے ہے عشق میرے دل کو ہاں ہاں موسیق قازم سے ہے آدھیوں میں دم کہاں ہے جو بجھا دے یہ چراب شم دین موسیق شم دین موسیق موسیق قازم سے ہے چار موسیق کیلئے حکم ہوا ہے میں پیش کر دے رہا ہوں اس کے بعد ایک تازی منقبل پیش کرتا ہوں گلشن بھائی سماعت کریں یہ داستان کلمیں حق نوا سے لکھتے ہیں یہ داستان کلمیں حق نوا سے لکھتے ہیں کتاب عشق کو عشق عزا سے لکھتے ہیں ہم ہر نوم فرشتے پڑھے عدب کے ساتھ کفن کو اس لیے خاک شفا سے لکھتے ہیں کفن کو اس لیے کھا کے شفا سے لکھتے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی نیر مدیدی صاحب نے تمام کئی قطع سنائے ایک میں بھی کچھ اپنے لوگ ہیں جو سیدھ لگا رہے ہیں میں چار مصر حضات پہ کرتا ہوں جو بغوز شاہ میں اپنی زبان کھولتے ہیں وہ لوگ اپنی شرافت میں زہر گھولتے ہیں حل ارزادوں کی پہچان ہے ازاداری حرام زاد ازا کے خلاف گھولتے ہیں اور حضرات فقیح کی بات کی ہے میں بھی ایک نیا خال پیش کرتا ہوں سمات کریں زہور واری سے دل دل سوار جب ہوگا زہور واری سے دل دل سوار جب ہوگا ہمیں حیات انہیں موت باٹ جائے گی جو بد کلام کرتے ہیں دی کے رہبر سے زبان دیکھ نہ ان سب کی کا تی جائے گی زبان دیکھ نہ ان سب کی کا تی ایک سال بات بھیج دی حضرات ایک مطلعہ دو تی شیر پیش کرتا ہوں سرہ سمات کریں استاد جتنے بھی استاد سرہ کام بیٹھے ہیں اس بطور اس سمات کریں جیت کر لم ہوں نہر نہ نحرِ القماع عباس نے جیت کر لمحوں میں نحرِ القماع عباس نے میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا تھوڑا سا بیدار ہوکہ کچھ ہی لوگ بچے ہوئے ہیں آپ کا جس نہ ہے مجھے میں جتنی بھی محنت کروں گا آپ کے لئے کروں گا آپ کا جس نہ ہے تھوڑی دیر کے لئے جیت کر لمحوں میں نحرِ القماع عباس نے میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا دیکھیں سرکاری کرتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں میں اپنا سب پڑھتا ہوں اس لئے بطور خاص میں گزارش کرتا ہوں حق دے دیجئے گا میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا عباس نے سوکے پتوں کی ترہا اڑنے لگی فوج یزید سوکے پتوں کی ترہا اڑنے لگی فوج یزید یوں چلائی ٹوٹے نیزے کی ہوا عباس نے عباس یوں چلائی ٹوٹے نیزے ٹوٹے نیزے کی ہوا عباس نے میں علی کا شیر ہوں سنے حضرات تم میں جو بھی مرید ہو وہ ہاتھ میرا روک لے سنے حضرات تم میں جو بھی مرید ہاں وہ ہاتھ میرا روک لے کر کے یہ اعلان مشکیزہ بھرا عباس نے سنو بھائی سنو بھائی مہین سے سن لیجے گا مل گئے عباس کر کے یہ اعلان مشکیزہ بھرا عباس نے جیت کر لمحوں میں نہرے عباس 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 جو یہ کہتا تھا حسین ابن علی بیعت کرو جو یہ کہتا تھا حسین ابن علی بیعت کرو تو لانت کا اسے پہنا دیا عباس نے عباس توق لانت کا نیر بھائی بتا دیجئے گا جب تک مجھے پڑھنا ہوگا تو بتا دیجئے گا میں روک دوں گا ایک سلوات پڑھیں حضرات انشاءاللہ کر کے یہ اعلان چونکہ حضرات علماء اکرام یہاں پہ تشیر اکتے ہیں یہ شعر شاید کی قابل و سماعت کریں کہہ رہا ہے سی جکا کے آج بھی لفظیں وفا کہہ رہا ہے سی جکا کہیں آج بھی لفظیں وفا مجھ کو پالا ہے سکینہ کے چچا عباس نے شکریہ 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 عباس میں علی کا شیر ہوں بتلا گیا عباس نے عباس میں علی کا ایک سلوات پڑھیں کوئی حضرات میں علی کا شیر ہوں ہوں بتلا دیا عباس نے حضرت یوسف یوسف مرز دیکھ کر حیران ہے عمر بر شبیر کو آقا کہا عباس عباس نے عمر بر شبیر کو حضرت یوسف یہ منظر دیکھ کر حیران ہے عمر بر شبیر کو آقا کہا حباس نے جیت کر لم ہوں اور یہ آخری شیر سمات کریں اب کوئی اس نہر پہ پہرا لگا سکتا نہیں بہت پانی پر یہ خون سے لکھ دیا عباس نے بہت پانی پر اور مکتے کی شکل میں خواہش دیدار جنت خواہش دیدار جنت کیوں ہائے ساول مجھے جب در شبیر پر بھلوا لیا عباس نے حضرت ساری ذمہ داری مولا عباس کی ہوتی ہے تمام کربلائی حضرات جرار بھائی یہ ساری حدیثیں ہیں کہ مولا عباس پیشوائی کیلئے آتے ہیں جب تک گھر تک نہیں پہنچائے تھے خواہش دیدار جنت کیوں ہائے سامن مجھے جب در شبیر پر بھلوا لیا عباس نے بھلوا ہائے ہائیں یعنی دیکھیں ایک نظم کے دو تین بند پیش کرتا ہوں مائی جردار بھائی کے لیے آپ لوگ دعا کر دیئے شاید ہوں کچھ ان کی طبیعت میں کچھ بلند ترین صلوات بھیجے رہا ہمارے مولانا شوزف صاحب اور امار بھائی تمام منیر بھائی نے مجھے اسی جگہ بائی سال پہلے میں نے پڑھا ہے خبر لو یہ منقبت لوگوں کو بہت پسند آئی ہے میں نظم پڑھتا ہوں ایک دو بند پیش کرتا ہوں ہو سکتا ہو آپ کو پسند آئے ردیف ہے نظم کی کوئی نہیں جانتا دشمن ہے دردشمن زہرہ کا ہے کیا شجرہ کوئی نہیں جاندار تو ایسا بیدار ہوئے تو کوئی سنائے آپ کو وہی پرانی چیزوں کے عادی مددے کو سنیے دشمن ہے دردشمن ہے دردشمن زہرہ کا ہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن ہے دردشمن زہرہ کا ہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا ہشر میں ان کا ہشر خدا ہی جانے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا جانتا اب دو بانگ میں پیش کرتا ہوں خطرے میں جدوان پڑی تھی جان رسول عظم کی خطرے میں جدوان پڑی تھی جان رسول عظم کی چپ رہنا یہ بات نہ مانی اس نے نبی اکرم کی اللہ جانے خان کے اندر کیوں رویا بڑھا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دے سواب کمائیے ابھی تک تو آپ فضائل سن رہے تھے اب سواب کمائیے دشمن ہے دردشمن زہرہ کا ہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا پیغمبر نے فرمایا تھا گھر کے اندر رہنا ہے پیغمبر نے فرمایا تھا گھر کے اندر رہنا ہے نبیوں کی زوجہ کے لیے تو شرم و حیاء ہی گہنا ہے پھر بھی علی کے سامنے آئی پھر بھی علی کے سامنے آئی کیوں وہ بے پردہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن ہے دردشمن ہے دردشمن سہرہ کا ہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن ہے دشمن ہے دردشمن سہرہ کا ہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اور آخری بند میں حضرات سنیں حضرات نام نہیں لیتا ہے کوئی باغ فدق کے چوروں کا نام نہیں لیتا ہے کوئی باغ فدق کے چوروں کا ذکر نہیں ہوتا ہے کہیں پر ایسے جوت خوروں کا سامنہ میں حیدر پہ ہے کتنے لگا نارا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن حیدر دشمن زہرا کہیں کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا ایک صلوات پڑھی حضرات میں دوبند پیش کرتا ہوں مولانا کی ایک بلندی نہیں سے لحظر پہ دیں یہ قیمالی سر یہ مولا کی مدہت کا فیض ہے ورنہ میں آپ کی بیچ نہ ہوتا بہت بیمار تھا لیکن مولا کی مدہت ابھی کرنی ہے شاید اس وجہ سے میں یہاں پہ ہوں سمات کرے ذات چونسٹھ دن میں بیمار تھا اب وہ فیس بک پہ ہم نے نہیں ڈالا اپنے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے سنے ذات مولانا کی خدمم دو حضرات ہم تو دعائی زہراں ہیں مدہ مولاں کرتے ہیں ہم تو دعائی زہراں ہیں مدہ مولاں کرتے ہیں اسلام کے ہوتوں پہ صبح و شام ہے مولا تھوڑا بیدار ہو کے سنیے ہر کے لیے تیرا کرم مام ہے مولا اسلام کے ہوتوں پہ صبح و شام ہے مولا ہر کے لیے تیرا کرم مام ہے مولا علی علی جانے نبی مہدی دوران مہدی دوران خبر لے سنے ذات ارمان دل زہراں نہ رہ جائے زورے اتنا نبی مہدی دین پیمبر کے لٹے رے تھوڑا سے بیدار ہو جائی ہے ارمان دل زہراں نہ رہ جائے اتنا نبی مہدی دین پیمبر کے لٹے رے ان سب سے فدق لینا تیرا کام ہے مولا ان سب سے فدق لینا تیرا کام ہے مولا اسلام کے ہوتوں پہ صبح و شام ہے مولا ہر کے لیے تیرا کرم مام ہے مولا علی علی جانے نبی مہدی دوران مہدی دوران خبر لوں جس بند کے لیے میں نے یہ گھر کیا ہے سمات کریں تصور شرط ہے مولا تشریف لائیں گے تصور شرط ہے اپنے دل میں ایک پیکر رکھیں تصور شرط ہے مہتے پہ علی مہتے پہ علی سینے پہ شبیر وہ شبیر اور شانوں پہ تحریر ہے عباس دل آوے مہتے پہ علی سینے پہ شبیر وہ شبیر اور شانوں پہ تحریر ہے عباس دل آوے تو ہے دری آغاز کا انجام ہے مولا تو ہے دری آغاز کا انجام ہے مولا اسلام کے ہونٹوں پہ صبح و شام میں مولا ہر کے لیے تیرا کرم میں مولا علی علی جانے نبی مہدی دورا مہدی دورا خبر لو ہر کے لیے مہدی دورا مہدی دورا مہدی دورا مہدی دورا